آپ کو بتاتے جائیں ماہ سیاہ میں شہریوں کو بھرپور ریلیف مہنگائی سے مارے عوام کی دور ہوئی تکلیف رحم یار خان عیدگاہ شہریوں کے لیے نعمت بن گیا آپ کو بتا رہے ہیں ماہ سیاہ میں شہریوں کو بھرپور ریلیف کی فراہمی مہنگائی سے مارے عوام کی دور ہوئی تکلیف رحم یار خان عیدگاہ شہریوں کے لیے نعمت بن گیا مزید اصلاح جانے کے ہمارے نمائندہ آمیر بھٹی سے جی آمیر بتائیے گا رابطہ منقطع ہو گیا رابطہ کرنے کے ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ کو بتاتے جائیں ماہ سیام شہریوں کو بھرپور ریلیف مہنگائی سے مارے عوام کی دور ہوئی تکلیف رحیم یارقان عیدگاہ شہریوں کے لیے نعمت بن گیا آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی سے مارے عوام کی دور ہوگی تکلیف عیدگاہ شہریوں کے لیے نعمت بن گیا عیدگاہ رمضان بازار میں سفرڈائز اشیاء وفر مقدار میں موجود ہیں شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں بھی مصروف ہے اس پر مسئلی تفصیلات جانیں گے ہماری نمائند آمیر بھٹی سے جی آمیر بتائی گا کیا اپ ڈیٹس ہیں بلکل رمضان بازار میں تمام تر انظامات شہریوں کے مطابق قابل تعریف کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ موصلی جو شیخ خرونوش ہے وہ سبسیڈی پر دی جاری جیسے مہنگائی کے سطح جو شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں آج جو ہے وہ چھٹی کے روز جہاں رمضان بازار کروکے اور اس کے ساتھ ساتھ خریداری میں مصروف ہیں کچھ شہریوں سے موجود ان سے جانتے ہیں اگر ہم رمضان بازار میں آتے ہیں تو کس طرح کی آپ نہ کہ آپ کو انتظامات یہاں پر دیکھنے میں ملتے ہیں اور کس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سستی ملتے ہیں یہ باہر کی مطلب مارکٹ کے نسبت یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے مطلب ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں خریداری کے دوران بہت مطلب اچھی اشیاء خاص طور پر کی کوالٹی اور کانڈریٹی مطلب بہترین ہے جس سے مطلب یہ انتظامیہ کا ایک قابل تحسین مطلب اقدام ہے انتظامیہ کا قابل تعریف جو ہے وہ اقدام ہے کہ یہاں پر چیزیں جو ہے وہ اوپن مارکٹ کی نسبت جو ہے وہ یہاں پہ سستی ملت اور اس کے ساتھ سا یہاں پہ پارکنگ صفائی بیٹنے کی جگہ جس طرح کہ آج کا ویتر ہے اس کے لحاظ سے جس طرح سے پنکھیں لگائے گئے ہوں اور اس کے ساتھ سا اگر لائنے لمبی ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کرسیاں بھی باقی طور پر رکھی گئی ہیں تاکہ شہر جو ہے وہ بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کریں یہ تمام تر انتظامات اسی وجہ سے کیے گئے ہیں کہ رمضان و مبارک میں جو مہنگائی سے پریشان سہری ہیں وہ حکومت کی جانب سے جو جاری کردہ سبسیڈی اور ریلیف ہیں اس سے بھرپور طریقے سے مصطفید ہو سکے بہت شکریہ امیر بھٹی آپ کا بہت شکریہ